موسیقی 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 اور بھاگیا شالی محسوس کر رہے ہیں اور راشترپتی درابدی مرمو نے چندگڑ دورے کے دوران پنجاب انجینئرین کالج کے باونوی دیکشان سماروح اور شتاب دیورش کے سماپن سماروح میں بھاگ لیا راشترپتی درابدی مرمو نے سماروح کو سمبودھت کرتے ہوئے کالج کے گورب شالی اتحاس کی پرشنسہ کی راشترپتی نے کہا کہ یہ کالج اپنے سو ورش کے گورب شالی اتحاس میں چھاتروں کو گنبتہ پورن تقنیق شکشہ پردان کر رہا ہے سو سے ادھیک پورسوں کے اپنے گورب شالی اتحاس کے دوران یہ کالج بیدہتیوں کو گنبتہ یک تقنیقی شکھہ کے ساتھ ساتھ جیون پورسول کے شکھہ دے کر دیش کی سوا میں اپنا جوگدان کرتا رہتا ہے پی سی نولیج اور ایکسلنس کے ایک اترسٹن سنگسہ دن کے روپ میں منا جاتا ہے مجھے بیسوا سے کہ آنے والے سموے میں چنڈی گھڑ سہر اچھے سکھہ میں اتخشتتہ کا کیندر بننے کی ساتھ ساتھ تیکنولوجیکال انہویشنس کا کیندر بھی بنے گا راشترپتی درابتے مربونے راشترے شکشہ نیتی کو چھاتروں کے اتخشت وکاس میں اہم یوگدان بتایا راشترپتی نے کہا کہ راشترے شکشہ نیتی 2020 کے رہت یہ کالج چھاتروں کے وکاس میں اپنی اہم بھومی کا نبھا رہا ہے راشترے شکشہ نیتی 2020 میں سپوسٹ کیا گیا ہے کہ ایک اچھی سکھان سلطان اوہ ہے جس میں پرتیک بیددہ تھی کا سواغت کیا جاتا ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے پریرانتا یک باتابون ہوتا ہے اور اچھے بنیادی دھانچے اور اپیوگ سنگ سدھن کا ویباستہ ہوتی ہے مجھے یہ جانکار پرسنتہ ہوئی ہے کہ پی سی میں یہ سبھی بیشستائیں بیددہ مان ہے مجھے امید ہے کہ یہ کالج اتخشتہ کی دیشہ میں اپنا پریاس نیرانتر جاری رکھے گی بھاجپا کے راشتری ادھیکش جیپی نڈہ نے ہیماشل پردیش کی کانگڑا میں پنچ پرمیشور سمیلن میں حصہ لیا شاہپور کی شمبی میں ہو رہے پنچ پرمیشور سمیلن میں راشتری اپادیش شیپم پردیش چناؤ پرباری سودان سنگھ اور کانگڑا اور چیمبا کے ویدھائے کور منتری بھی موجود ہیں اس سمیلن میں سترہ حلکوں کے ایک ہزار پانچ سو پنچ پرمیشور بھاگ لے رہی ہیں ان میں پردھان اوپ پردھان شہری رکھائیوں کے مہاپور ادھیکش اپادھیکش اور پارشد جبکہ زلہ پریشت کے ادھیکش اپادھیکش اور زلہ پریشت صدس سے بھی شابل ہیں بھاجپا دھیکش جیپی نڈہ نے سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے مہنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آج جو آپ آکے کرسی پر بیٹھ گئے ہیں یہ ایسی نی گھٹا ہے لمبی سازنہ لوگوں نے کی ایک کس کارن سے ہم کرسی پر بیٹھیں یہ ہم کو سمجھ جاتا ہے جو لوگ راجنیتی کا مہت تو نہیں سمجھ پاتے نا ان کے ساتھ سفتہ اور سفتہ کا حرث ہے درگا مہ درگا اور لکشنی یہ نہیں ٹکتی اس کو ٹکانے کے لیے اپنے میں ٹکنے کی طاقت ہونے چاہیے اس لیے میں آپ سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مطروب بہت بڑا آپ کے دوارہ یوگدان ہونے کی بات ہے اور اس یوگدان کو کرنے میں آپ سب لوگ سکشم ہیں اس کو آپ سب نے کرنا ہے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشن کرنے نیوزی لینڈ دورے پر بیلنگٹن میں بھارتی اچھا یوگ کے نف نرمیت بھون کا اتخارٹن کیا ویدیش منتری نے کہا کہ کم سمیہ میں تین منتری استریعے یاترہیں بھارت نیوزی لینڈ سمبندوں کو بڑھانے اور انہیں اپیوکت بنانے کی ہماری ساجہ اچھا کو درشاتی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط سہیوگ ہمارے ساجہ کشیتروں کے لیے شانتی سمپنیتا اور پرگتی سنشت کرے گی موسیقی خبریں ابھی اور بھی ہیں لیکن وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہوا ہے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ڈیڈی نیوز ہمارا دیش بھارت آزادی کا امرت مہتصف منا رہا ہے آئیے ہم بھی اس مہتصف میں بھاگ لیں سڑک پر رہتے ہوئے بچوں کو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کوئی بچہ دیویانگ ہوتا ہے کوئی بال مزدور تو کوئی پریوار سے پچھڑا ہوا جب بھی ہم ایسے کسی بچے کو سڑک پر دیکھیں تو یہ ہم سب ہی کا دیش کے پرتی کرتویا ہے کہ ہم نسی پی سی آر کے سیٹیزن پورٹل پر سوچ نہ دے میں ایک ادھیا پکا ہوں ہم نے کوویڈ نائنٹین جیسی کٹھین پریستیوں میں بھی بچوں تک آن لائن شکشہ پہنچائی ہے پر سڑک پر رہ رہے بچے اس شکشہ سے آج بھی ونچت ہیں ان بچوں کی مدد ہمیں ویقتیگت شمطہ میں کرنے چاہیے اپنی سیوائیں دینے کے لیے آپ نسی پی سی آر کے بال سواراج پورٹل پر جا کر خود کو ویقتیگت سیواؤں کے لیے جیسے شکشہ دینے کی سیوہ میڈیکل سیوہ لیگل سیوہ آدھی پردان کرنے کے لیے ریجسٹر کریں بے کے باست سواغت ہے آپ کا آپ کو بتا دیں کہ دیش کے کئی راجیوں میں بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے دلی میں بیتے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے ہلکی تھنڈ نے بھی دستک دے دی ہے راجدھانی دلی میں دوہزار ساکھ کے بعد چوپس کھنٹے میں سب سے زیادہ بارش ترج کی گئی ہے وہی لگاتار بارش کے چلتے پردوشنڈ کے اس طرح میں بھی سدھار ہوا ہے موسم ویبھاگ نے راجدھانی دلی میں آج نیونیتم تاپمان انیس ڈگری اور ادھکتم تاپمان چوپس ڈگری سیلسیس رہنے کا انمان جتایا ہے اس کے ساتھ ہی موسم ویبھاگ نے بیس سے زیادہ راجیوں کے لیے ییلو الرٹ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق اس بار دلی میں تھنڈ کا آگمن اکٹوبر کے انتیم سپتاہ یا پھر نومبر کے پہلے سپتاہ میں ہو جائے گا اس کے علاوہ موسم ویبھاگ نے آج جمہو کشمیر، ہیماچل پردیش مدھی پردیش، چھتزگر، داجستان اوڈشا، پشنبنگال اور جھارکن کے علاوہ دکشن کے بھی کچھ راجیوں میں بارش کا انمان جتایا ہے اور اترکن کے انچائے والے علاقوں میں لگاتار برفباری اور نچلے علاقوں میں بارش کے قارن ٹھنڈ بڑھ گئی ہے چمولی، اترکاشی، باگیشور اور ردر پریاغ زلوں کے اوپرے علاقوں میں کدارنات میں بھی برفباری ہوئی ہے چمولی زلے میں ہیم کنٹ ساہب اور اترکاشی میں گنگوتری میں بھی لگاتار برفباری ہو رہی ہے تیز بارش سے الموڑا، باگیشور اور نینیتال میں سامانے جنجیون است ویست ہو گیا ہے دہردون سہت نچلے اور میدانی علاقوں میں بھی بادل چھائی رہے اور رک رک کر بارش ہوتی رہی اس بیچ موسم ویبھاگنے راج میں گیارہ اکٹوبر تک ویبھینستانوں پر تیز بارش ہونے کی سمبھاونا ویقت کی ہے اور اترکن کے چمپاوت میں بھاری بارش کے قارن بھوز کلنکے سے ٹنکپور پیتھارگر مارک بند ہو گیا ہے چمپاوت میں بارش سے جنجیون است ویست ہو گیا ہے موسم ویبھاگنے اگلے تین دنوں کے لیے بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے اتر پردیش کے کئی زلوں میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات بن گئے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں گھس گیا ہے لگاتار بارش کی وجہ سے جنجیون است ویست ہو گیا ہے وہیں بلرامپور زلہ بار کی بھیشن سمسیہ سے جوج رہا ہے رابطی ندی کے ساتھ سبھی پہاڑی نالوں میں اپھان سے استطی اور بھی بھائیابہ ہو گئی ہے گرامیڈ علاقوں میں لوگ پلائین کرنے کو مجبور ہیں جگہ جگہ جل بھراؤں کی قارن ریسکیو آپریشن جاری ہے وہیں انڈی آر ایف کا راحت اور بچاؤ بھیان جاری ہے ناؤں کے ذریعے لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر پہنچایا جا رہا ہے تو وہیں گورکپور میں بھی بارش کے بعد بار جیسے حالات بن گئے ہیں ہریانہ کی گروگرام میں بھاری بارش کے بعد کئی جگہ سڑکوں پر بھاری جل بھرا ہو گیا کئی جگہوں پر جل جمع ہونے سے جن جیون پر بھاوت ہوا ہے بارش کی وجہ سے سڑک سے لے کر گلی محلوں تک پانی بھر گیا ہے ایسے میں لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں بھاری بارش کے بعد دلی گروگرام ایکسپریس بیس سرویس روڈ پر بھی پانی بھر گیا ہے ہیدر آباد میں بھی بھاری بارش کے بعد ندیم کولونی کے ٹولی چوکی کی سڑکوں پر بھاری جل بھرا ہو گیا شہر کے کئی ایک علاقوں میں پانی گھسنے سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے وہیں موسم ویباد کے مطابق ہیدر آباد میں آج نیونتم تاپمان 21 ڈگری سیلسیس اور ادھکتم تاپمان 30 ڈگری سیلسیس رہنے کا انمان ہے اور اب اگلی خبر کرو کریں گے راشترے جانچ ایجنسی نے تمل ناجو کے شیو گنگا اور سلیم میں پرتبندت سنگٹھن لٹے سے سمبند رکھنے والے سندگ دل لوگوں کے گھروں پر چھاپے ماری کی ہے اس دوران بڑی ماترہ میں آپتی جنک سامگری برامت ہوئی ہے این آئی اے نے شکروار کو لٹے سے سمبندت لوگوں کے گھروں پر چھاپے ماری کی تھی این آئی اے دوارہ کی گئی چھاپے ماری کے دوران ڈیجیٹل اوپ کرن اور ویس فوٹک پدارتوں سے سمبندت کئی سامانوں کو ضبط کیا گیا ہے این آئی اے ماملے میں آگے کی جانچ کر رہی ہے اور راجدھانی دلی میں لوگوں کے لئے خوش خبری ہے دلی میں اگلے سبتہ سے چوپس کھنٹے آوشک وسطوعوں اور بھوجنالیوں سے ہوم ڈیلیوری کی سوویدھا ملے گی ڈلی کے اوپراج پال وی کے سکسین آرین شرم کانونوں میں سنشودھان کے بعد اس نیم کو منصوری دی ہے اوپراج پال کاریالے کے انصار بھوجن دواؤ اور انعاوشک وسطوعوں کی آن لائن ڈیلیوری چوپس کھنٹے جاری رہے گی آج تملناڈو کے چینائی میں ڈی ایم کے پارٹی کی عام پریشت کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں پارٹی کے ادھیکش پرد کے لیے چناؤ ہوا جس میں تملناڈو کے مکہ منتری اور پارٹی کے نیتا ایم کے سٹیالن کو پھر سے پارٹی کا ادھیکش چناؤ گیا اس کے لیے سٹیالن نے پارٹی کے نیتاؤں اور کاریکرتاؤں کا آبھار جتایا اسی بیٹھک میں پارٹی نیتا درائی مرگن کو مہاسچیو اور ٹی آر بالو کو کوشہ ادھیکش چناؤ گیا راشتریہ سویم سیوک سنگھ کے سر سنگھ چالک موہن بھاگوات اتر پردیش کے کانپور میں والمی کی جینتی پر آئوجیت ایک کاریکرم میں شامل ہوئے پھول باغ استحت نانہ راو پارک میں ہوئے کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماج کے ہر ورگ کے سکھی رہنے سے ہی پورا سماج سکھی رہ سکتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی امید جتائے کہ پچیس تیس سال کے بعد ایک ایسا سمیں آئے گا جب پوری دنیا والمی کی جینتی منائے گی سماج کا کوئی بھی انگر دکھ میں ہے سماج سکھ میں نہیں رہ سکتا میں اچھا ہوں یعنی میری بدھی اچھی ہے میرا من اچھا نہیں میں پورا اچھا ہوں شریف من بدھی سہید پرتیک اندر سہید تبھی میں اچھا ہوں ایسا ہم سادھ لوگوں کو اچھا ہونے کے لیے بھی آپ کے اچھا ہونے کی سماج کو بھی عوشت کا ہے سمجھ کی سمجھ اس کو جانتے ہیں وہ آپ کے لیے سدا حاجر ہے سدا کھڑے ہے شاکھا بھی چاہیے ہماری ستھانی کارکاروں سے دوستی کیجئے آنا جانا رکھئے جب جو ہونا سمجھ ہے تب وہ اپنے آپ ہوتے چلے گا ایسا آپ آگے بڑھیں گے تو مجھے وشواس ہے کی دس دیس پچیس دیس سال کے پار ایک بھگوار والدیکی جین کی ایسی آئی جس کو ساری دنیا سمپن نہ کریں بھگوار دنیا دنیا چار پانچ لاکھ کرو روپے درج کیا گیا ہے مسائل پر اکشن کیا ہے جاپان نے اتر کوریا کے مسائل پر اکشن کی نندہ کرتے ہوئے اسے اکساوے والی کاروائی بتایا ہے جاپان نے کہا ہے کہ اتر کوریا دوارہ بار بار کی جانے والی کاروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا دوسری طرف اتر کوریا نے اپنے بچاؤں میں کہا ہے کہ امریکی سین خطروں کے خلاف آدم رکشہ کے لیے مسائل کا پر اکشن کیا گیا اور ایران میں پولیس حراست میں محسا امینی کی موت کے بعد سرکار ویرودی پردرشن کا دور لگاتار چوتھے سپتہ بھی جاری ہے ویرود پردرشن اور جھڑپ کے دوران شنیوار کو دو لوگوں کی موت ہو گئی پردرشنکاری محلاؤں نے انیوار ادھار میں ڈریس کوڈ کا ویرود کرتے ہوئے ہجاب پہننے کا ویرود کیا ایران میں ہجاب ویرودیوں کو کئی دیشوں کا سمرتھن مل رہا ہے نیدرلینڈ میں بھی پردرشنکاریوں کے سمرتھن میں لوگوں نے نارے بازی کی ایران کے سرکاری ٹی وی کو شنیوار شام سمچار پرسار کے دوران پندرہ سیکنڈ تک حیک کر لیا گیا اس دوران حیکروں نے دیش کے سروت چنیتہ ایاطاللہ علی خام نے ای کی آگ کی لپٹوں سے گھری تصویر پرسارت کی مانوہ دھکار نگرانی سنگرشنوں نے بتایا کہ سرکشہ بلوں نے شہر میں بھیڑ کو تتر بطر کرنے کے لیے گولیاں چلائیں جس میں ایک انے پردرشنکاری کی موت ہو گئی اور دس پردرشنکاری خائل ہو گئے راجدھانی تہران میں بھی ایران کے پرموک شکشہ کینڈر شریف یونیورسٹی آف ٹیکنولوجی کے سمیب بھی پردرشن ہوئے جس کے بعد پردرشنکاریوں نے اگلے آدیش تک پریسر کو بند کر دیا وہی راجد پتی ابراہیم رئیسی نے تہران میں ارل زہرہ وشود دیالے کی چھاترہوں سے ملاقات میں ایک بار پھر آروپ لگایا کی پردرشنوں کو بھڑکانے میں ودیشی شطروں کا ہاتھ ہے اور انتراشترے خبروں کے بعد اب رکھ کریں گے کھیل کے خبروں کا بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ آج راجی میں تین ونڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے دکشن افریقہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا نرڑا لیا ہے تازہ سمچان ملنے تک دکشن افریقہ نے دو وکٹ پر چھپن رن بنا لیے تھے سلامی بلے باز کونٹن ڈکوک نے پانچ رن بنا کر سیراج کی گیند پر بولٹ ہو گئے فیلحال سیریز میں افریقی ٹیم ایک شونے سے آگے چل رہی ہے اس میچ کے لیے بھارتی ٹیم میں دو اور دکشن افریقہ کی ٹیم میں دو پریبرتن کیے گئے ہیں کنڈری کھیل منتری انراج سنگھ تھاکور نے آج ہماشل پردیش کے بلاسپور میں وارٹر سپورٹس سینٹر کا ادھاٹن کیا سپورٹس آثورٹی آف انڈیا نے انٹی پی سی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے جس کے بعد اس وارٹر سپورٹس سینٹر میں اتھلی جو کو روئنگ کانوئنگ اور کیائنگ جیسے وارٹر سپورٹس کی فریننگ دی جائے گی اب بلاسپور آنے والے پر تک اچھی گلوطہ والے وارٹر سپورٹس ایکٹیویٹی کا آنند اٹھا سکیں گے اور میرے کیندر کے کھیل منتر ایلے میں سپورٹس آثورٹی آف انڈیا نے سپورٹس سینٹر میں انٹی پی سی سائی کے ہم نے لڑکوں کے لیے نہیں لڑکیوں کے لیے بھی ہوسٹل کی سوویدہ اور یہاں پہ ٹریننگ کی سوویدہ بھی ساتھ میں کھڑی تو فیلحال اس بولیٹن میں اتنا ہی لیکن ڈیڈی نیوز پر خبروں اور پروگراموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ دیکھتے رہے ڈیڈی نیوز نمسکار